اسلام علیکم فرینڈز ایم محمد نعیم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل آر ایسی لیکٹو ٹیک کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ دیگری بیل آئیکن کو بھی آنکہ لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے میرے چینل کو لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کڈنسر اب ہم کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ تھیوری پر بھی بنائیں گے ریفریجریشن اینڈ ائر کنڈیشنر کی تھیوری پر بنائیں گے آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے وہ ہے کڈنسر کڈنسر کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے یہ ریفریجریشن سسٹم کا اہم حصہ ہے جب ریفریجریشن کمپریسر میں سے گزر کر ڈسچارج لائن کے راستے کڈنسر میں داہل ہوتی ہے تو کمپریشن کی وجہ سے اس میں گرمی داہل ہوتی ہے جو ریفریجریشن مائے سے بہرات بنتے وقت جذب کرتی ہے اس حصے میں پہنچ کر یہ تمام گرمی کو خارج کر کے دوبارہ بہرات سے مائے میں تبدیل ہوتی ہے اس حصہ میں ریفریجریشن کی حرارت کو ہوا اور پانی سے خارج کیا جاتا ہے کڈنسر جو عمومن لوہے یا کاپر کی ٹیوبوں کے بنے ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کڈنسر کا کام کیا ہوتا ہے کڈنسر دباؤ کے لحاظ سے ہائی سائیڈ فیسے میں لگا ہوتا ہے کمپریسر کی ڈسچارج لائن کے ساتھ کڈنسر لگا ہوتا ہے یہ زیادہ درجہ حرارت والے بہرات کو تھنڈا کرتے ہیں بہرات کو مائے میں تبدیل کرتا ہے یعنی کہ ویپر کو لیکوڈ میں تبدیل کرتا ہے اور لیکوڈ کو مزید تھنڈا کرتا ہے حرارت کی یہ منتقلی درجہ حرارت کے فرق کی وجہ سے ہوتی ہے درجہ حرارت میں فرق جس قدر زیادہ ہوگا کڈنسر کا عمل اتنا ہی بہتر ہوگا یعنی کہ کڈنسر کا کام ہوتا ہے وہ ویپر کو لیکوڈ میں کنورٹ کرتا ہے اور لیکوڈ کو مزید تھنڈا کرتا ہے اور حرارت کی یہ منتقلی درجہ حرارت کے فرق کی وجہ سے ہوتی ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ زرور کیجئے گا تھانکس فار باچنگ